اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ السلام کی محبوبیت کبرہ کا اعلان حضور علیہ السلام ہی کی زبان سے کروا رہا ہے اشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ اے محبوب تم فرما دو اے لوگو تمہیں اللہ سے اگر محبت ہے فتبعونی تو میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو یحرب کم اللہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے مہربان ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبوبیت کو ہمارے اور آپ کے اوپر یوں آشکار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کو اپنے رسول کی محبت بتایا اور اپنے رسول علیہ السلام کی محبت پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوبیت کا وعدہ فرمایا کہ ان سے محبت ہوگی تو محبوبیت لی جائے گی محبوبیت مل جائے گی جو ان کو چاہے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا وَيَقْبِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَرْتُمَارِ بُنَاعُوْا وَبَخْشُ دیا جائے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّعِيمُ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى بخشنے والا ہے مہربان ہے حسائت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا سبب ہے اور یہ ارشاد باری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان نہ صرف یہ کہ ہمارے اور آپ کے لئے ہیں بلکہ اگلوں کے لئے پچھلوں کے لئے اور سب زمانوں والوں کے لئے تمام انسانوں کے لئے اور تمام اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوق کے لئے انسانوں کے لئے جنوں کے لئے فرشتوں کے لئے جو مخلوق ذویلعقول ہے اقلوالے ہیں ان سب کے لئے اللہ تبارک و تعالی کے رسولِ عظم کا یہی اعلان ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو اگر اللہ کی محبت ہے فتبعونی تو مجھ سے محبت کرو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے وَيَقْبِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ حفور الرحیم اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے مہربان ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیتِ قریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنی نیابتِ مطلقہ اور اپنا نائبِ عظم اور اپنا خلیفہِ عظم اللہ تبارک و تعالی نے حضورِ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ قل یہ تم فرما دو اور یہ نہیں بتایا کہ کس سے فرما دو کہاں کے لوگوں سے فرما دو کس زمانے والوں سے فرما دو مخلوق کے کون سے تبقے سے فرما دو انسانوں سے جنہوں سے پرشتوں سے کس سے فرما دو یہ کوئی تخصیص اس میں نہیں کی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نائبِ عظم اور خلیفہِ معظم اور اللہ تبارک و تعالی کے جناب میں وسیلہِ عظمہ حضورِ حضورِ عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ السلام کی ذات ہے اور یہ خطاب حضورِ صلی اللہ تبارک وaud ہ سب کے لئے عام ہے اگلوں کے لئے بھی پچھنوں کے لئے بھی رسولوں کے بھی نبیوں کے لئے بھی ان کی امتوں کے لئے بھی اور ہم جو امتِ معمدیہ ہیں آخری زمانے کی امت ہیں قیامت تک جتنے لوگ ہوتے رہیں گے اور قیامت تک جتنے جو زمانہ آئے گا اور جتنے لوگ ہوں گے سب کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب عام ہے اور سب کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ شرط ہے سب کے لئے ذریعہ وصول اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور وہ وسیلہ عزمہ ہے سب کا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے